اچھا دعاوں سے متعلق ایک چیز بڑی اہم ہے کہ جب بھی دعا کریں تو یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری دعا ضرور سنتا ہے وقت آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے دعا کا جواب ضرور آتا ہے اور ایسے کئی واقعات ہیں کہ جب انسان سنتا ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے لوگوں کے دعائیں کیسے کیسے سنی انہی میں سے میں ایک واقعہ پیچھے دنوں پڑھ رہا تھا ہے کتاب میں اور یہ ٹرو سٹوری ہے ایک ڈاکٹر صاحب کی کہ انہیں بتایا کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ وہ پورا واقعہ پیش آیا ایک ڈاکٹر صاحب تھے بہت ہی مشہور ڈاکٹر صاحب اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے اپنی فیلڈ کے جو ایکسپرٹ تھے تو ان کا کیا تھا کہ انہیں کسی ایک سیمینار کے اندر انہیں کہا کہ میجھے انوائٹ کیا گیا اور وہاں پہ میں نے کسی دوسرے ملک میں جا کے میں نے وہاں پہ ٹاک دینی تھی اور اس کے بعد مجھے انہوں نے ایک شیلڈ دینی تھی ایک ریکنگیشن کے طور پر جو پرفارمنس کے طور پر کہتے ہیں میں فلائٹ لینے کے لیے جب گیا ائرپورٹ پہ تو ائرپورٹ پہ جب پہنچا اپنی فلائٹ میں بیٹھا فلائٹ آن ٹائم تھی اور جہاز جب فلائے کیا تو تقریباً ابھی آدھا گھنٹے کی فلائٹ ہوئی تھی تو آدھا گھنٹے کے بعد فلائٹ میں اناؤنس ہوا کہ جہاز کے اندر کوئی ٹیکنیکل پرولم ہے اس کی وجہ سے ہمیں کسی کلوزیسٹ ائرپورٹ کے اوپر ایمرجنسی لیننگ کرنی پڑے گی تو جب یہ اعلان سونا تو وہ پریشان ہو گئے کیونکہ نیکسٹ ہے ان کے وہ جو سیمینار تھا تو بہرحال جہاز نے وہاں پہ کسی ایک کلوزیسٹ ائرپورٹ تھا وہاں پہ جہاز لینڈ کر گیا آج اب لینڈ کر گیا سب لوگوں کو جہاں وہ مسافروں کو اتار دیا گیا جہاز سے اب یہ ائرپورٹ پہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ کب دوبارہ سے جہاز ٹھیک ہوگا اور میں جاؤں گا اور میں اپنی ڈیسٹینیشن میں پہنچوں گا کہتے ہیں میں سٹاف کے پاس گیا اور سٹاف سے میں نے پوچھا کہ یہ جو ایشو ہے کب تک ریزولو ہوگا تو وہاں پہ موجودہ جو سٹاف تھا اس نے مجھے کہا کہ دیکھئے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے ہمیں اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ اس میں کتنا ٹائم لگے گا اور کوئی اگلی فلائٹ بھی ایسی نہیں تھی کہ جو وہاں سے جا رہی ہو تو میں نے ان سے کہا میری کل بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے ایک سیمینار ہے مجھے ہر حال میں اس پہ پہنچنا ہے تو وہاں پہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے پھر کہا کہ دیکھئے فلائٹ کا تو کوئی پتہ نہیں ہے البتہ آپ نے جانا کیدھر ہے انہوں نے بتائیے فلان شہر میں جانے جہاں پہ فلائٹ جا رہی تھی انہوں نے کہا آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ یہاں سے وہ شہر تقریباً چھے سے سات گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے آپ ایک گاڑی لیجئے رینٹا کار اور آپ جا اس پہ چلے جائیے ٹارٹ سب کہتا ہے کہ میں خود کیونکہ لانگ ڈرائیو کا کوئی تنا شوقین نہیں تھا لیکن مجبوری کی حالت تھی بارال کیا کیا کہ وہاں سے گاڑی لی اور میں نکلا اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف کہتا ہے میں دو گھنٹے گزرے تھے ڈرائیو کرتے ہوئے کہ اچانک اتنی بارش ہوئی کہ اس بارش کے اندر میرے گاڑی چلانا مشکل ہو گیا توفانی بارش شروع ہو گی اور اتنی توفانی بارش کہ مجھے یہ بھی نہیں پتہ لگا کہ میں کس رستے پر چال رہا ہوں اور جب تھوڑا سمیں آگے گیا تو مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ میں اپنا اصل رستہ جو میں بھول گیا ہوں اور میں پتہ نہیں کسی اور رستے پر جا پہنچا ہوں تو انہوں نے سوچا کہ میں اس تیز بارش میں اور اس تفانی بارش میں ڈرائیو کرنا مشکل ہے تو بہتر ہے میں کسی جگہ پر رک جاؤں اور وہاں پر رک کے جب یہ بارش ہلکی ہوگی پھر میں دوبارہ اپنی منزل کی طرف چلا جاؤں گا وہاں پر تھوڑا سا آگے جا کے دیکھا وہاں پہ انہیں پرانا سا گھر نظر آیا اور اس گھر کے بار جا کے انہوں نے گاڑی پارک کر دی جب گھر کے بار گاڑی پارک کی اور جا کے دروازہ نوک کیا تو اندر سے ایک بوڑی عورت نے دروازہ کھولا اور انہوں نے کہا جی دیکھیں اس طرح سے میں مسافر ہوں سخت بارش ہے اور میں منزل میں پہنچ نہیں سکتا تو آپ اگر اجازت دے تو میں کچھ دیر کے لیے آپ کے گھر میں رک جاؤں اور جب موسم بہتر ہوگا تو میں اپنی منزل کے لیے دوبارہ نکل جاؤں گا تو اس بوڑی عورت نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائی اندر کوئی مسئلہ نہیں تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ پہنچا اندر بیٹھا اور مجھے شدید بھوک بھی لگی ہوئی تھی تو تھوڑی دیر میں اس بوڑی عورت نے کہا کہ میرے سامنے کھانا اور پانی لاکے رکھ دیا اور میں کھانا کھانے لگے مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہوئی تھی تو اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ایک بیٹھ پر ایک بچہ جو ہے اس نے رونا شروع کر دیا اور وہ بوڑی عورت گئی اور اس نے جا کے اس بچے کو دوبارہ سے سہلایا اور اس کو دوبارہ سے سلا دیا اور سلانے کے بعد اس کے پاس بیٹھ کی ہاتھ اٹھائے اور دعائیں کرنے لگ گئی اور مستقل دعاوں میں مصروف ہے اور دعا کر رہی ہے کہتا ہے میں نے دیکھتا رہا کہ یہ کیا ہے تو جب وہ دعا سے فارغ ہوئی تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ کون بچہ ہے تو وہ بتانے لگی کہ یہ میرا پوتا ہے اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے اور میں اس کی دیکھوال کرتی ہوں اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا دعا کر رہی تھے اس کے لئے میں نے دیکھا آپ بڑی دعائیں کر رہی تھیں کہتے ہیں کہ اس کو اصل میں ہڈیوں کی ایسی بیماری ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے اور میں نے بڑے ڈاکٹرز کو چیک کر آیا اور زیادہ در ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے اور لوگوں نے کہا کہ صرف ایک ڈاکٹر ہے جو اس کا ایکسپرٹ ہے اور وہ اس کا علاج کر سکتا ہے لیکن وہ ڈاکٹر بہت دور ہوتا ہے پلس اس کی فیس بھی اتنی ہے تو وہ عورت کہنے لگی کہ آپ خود ہی سوچئے کہ میں جو ہوں اس ڈاکٹر تک کیسے پہنچ سکتی ہوں اور میری کون سنے گا اس ڈاکٹر کے مطالق تو میں نے جتنی بھی اللہ سے دعائیں کی آج تک اللہ نے میری ساری دعائیں قبول کی پس اب ایک یہ دعا ہے جو میں کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے کوئی ذریعہ بنا دے کہ اس کا کوئی علاج کر دے اور اس ڈاکٹر تک ہم پہنچ جائیں یہ دعا ابھی تک میری قبول نہیں ہوئی اور میں جانتی ہوں کہ یہ بھی میرے اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے یہ دعا اس لئے قبول نہیں ہوئی کہ میرے اپنے ایمان کی کمزوری ہے اب ڈاکٹر وہاں پر جو کھڑا تھا تو جب وہ بات سنی تو اس ڈاکٹر کے رونکٹے کھڑے ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری شکل گئے اور کہنے لگے کہ ہمازان آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے آپ کی یہ دعا بھی سن لی کہ جس ڈاکٹر کا آپ کہہ رہی ہیں وہ ڈاکٹر میں ہی ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی دعا ایسے سنی کہ میری فلائٹ وہاں سے چلی اللہ نے جہاز کے اندر ٹیکنیکل پرولم کر دیا اس جہاز کو ایسی جگہ پہ لینڈ کروایا جہاں پہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہاں سے اللہ نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی میں بٹھا کر مجھے راستے میں لے کر آیا اور آپ کے گھر کے قریب ایسا بارش اور توفان ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری گاڑی کا رخ آپ کے گھر کی طرف کروایا اور مجھے آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے اب میں آپ کے اس پوتے کی جو ہے وہ خود سے علاج کروں گا تو یاد رکھئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا جب سنتا ہے تو اللہ خود راستے بناتا ہے اللہ خود اسباب بناتا ہے ہمیں دعا کرتے ہوئے ہمارے دل میں یقین ہونا چاہیے دعا کرتے ہوئے ہمارے دل میں اخلاص ہونا چاہیے دعا کرتے ہوئے ہم اللہ کو اس طریقے سے پکاریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تک بات پہنچے جب غفلت سے دعا کی جاتی تو دعا قبول نہیں ہوتی تو اللہ سبحانہ وتعالی جب دعا قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسی impossible چیزوں کو بھی possible کر دیتا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی